بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں دوستو پھر وہی باتیں وہی قصے وہی کہانیاں کہ ہماری سوسائٹی میں پولیس کا کردار جو ہے وہ فعال نہیں ہے پولیس اس طرح عام سائلین کی مدد نہیں کرتی حتیٰ کہ ایف ای آر درج کروانے کے لیے جسٹرس آف پیس کی عدالت میں اور پھر پتہ نہیں ہائی کورٹ تک جانا پڑتا ہے تب جا کر تو صرف کمپلینڈ درج ہوتی ہے تفتیش کا بونی ہے انصاف کب ملنا ہے یہ تو قصہ پارینا ہے ہماری سوسائٹی میں تو انصاف کے بغیر جو ہے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں معاشرے بیچینی کا شکار ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر سکھا شاہی آ جاتی ہے پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں پھر لوگوں کا عدالتوں پہ انصاف کے عداروں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگ پھر جو ہے وہ پولیس کے چکر میں نہیں پڑتے وہ کسی جو ہے وہ قبضہ گروپ کو یا اٹھائی گیر کو یا کسی جو ہے قاتل کو پیسے دے کے اپنا کام کروا لیتے ہیں تو یہ علمیہ ہے کہ ایک ایسا ملک جسے ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا تھا قرآن کے نام پر حاصل کیا تھا وہاں پر حکمران اشرافیہ نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہمارا یہ جو اہم ترین عدارہ ہے پولیس اور انصاف کے عدارے جو ہیں عدالتیں یہ ہر آنے والا وقت اچھا ہونے کی بجائے برے حالات پیدا کرتا جا رہا ہے برحال آپ کو ججمنٹ بتا رہا ہوں یہ ساری تمہین اس لیے بانے تھے ٹو زیرو ٹو زیرو ایس سیم ای آر سیون سکس ون نہیں ججمنٹ ہے یہ ٹو زیرو ٹو زیرو ایس سیم بار سیون سکس ون یہ سپریم کورٹہ پاکستان کی ججمنٹ ہے کہ ریپ کے کیس میں تفتیش صرف خاتون تفتیشی افسر کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا اور دوستو میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں کہ اس طرح کے معاملات میں ریپ کے معاملات میں تو لوگ عدالتوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں پولیس کو بھی تلا نہیں دیتے کہ پہلے ہماری بیزتی ہوگی ہے اب مزید ہماری جو جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ان کی عزت نے علام ہو چکی ہے تو یہ کس کا فرض ہے یہ حکومت کا فرض ہے حاکم وقت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو انصاف دے ان کا تحفظ کرے جان مال عزت کا اجازت دیجئے اللہ حافظ